اسلام علیکم میرے روما آسد ممیو فور میں ہم سب کا بہت سارا ملکہ میں امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹاکوں گھرئیس ہوں گے آج ہم لوگ بات کریں گے 4-6 مند بیبی کی سلیپ روٹین کے بارے میں کہ بیبی پورے دن میں 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے سوتا ہے اگر آپ لوگوں کو میں آورال بتاؤں تو 4-6 مند بیبی ہے وہ پورے دن میں 24 گھنٹے میں 12-16 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں اس میں دن رات یعنی ساتھ شامل کیا ہے اگر ہم لوگ ان کو الگ کر دیں یعنی ڈیوائٹ کر دیں دنوں رات کو تو دن کے بنیں گے ساری 3 سے ساری 4 گھنٹے لے گا اور اگر ہم لوگ رات کی بات کریں تو وہ 10 سے 12 گھنٹے کی نیند لیتا ہے 4-6 مند جو بیبی ہے اس کی جو نائٹ کی روٹین ہوتی ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے 0-2-3 مند کی نسبت کیونکہ جو نیو بون بیبی ہوتے ہیں جو اس کے 1-3 مند ہوتے ہیں تو بیبی بار پر رات کو اٹھتا ہے جس سے مادر بہت دسٹرائب رہتی ہے لیکن 4-5 مند کا جو بیبی ہے وہ رات کو ایک ٹائم اٹھے گا یا زیادہ زیادہ دو ٹائم اٹھے گا تو اس کی جو رات کی نیند ہو جاتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ 4 گھنٹے 5 کے دے ایزی لی سوے گا دن وہ دودھ کے لیے اٹھے گا دودھ پیتے ساتھ ہی وہ بیسے ہی سو جائے گا اگر ہم لوگ دن کی بات کریں تو بیبی کی چھوٹے نیپ ہوتے ہیں دو سے تین نیپ ہوتے ہیں اگر تو وہ دو دو گھنٹے کی پروپر نیند لے لیتا ہے جیسے میرا بیٹا ہے وہ دو گھنٹے سو لیتے تھے جب 4 یا 5 مند کے تھے تو وہ پھر دو نیپ لیتے تھے دن میں اگر کچھ بیبی ایسے ہوتے ہیں جو گھنٹے سوتا ہے ایک گھنٹہ سویا ہے وہ پھر اٹھا ہے تو ان کے جو نیپ دن کے ہوتے ہیں وہ دو سے چار کے درمیان میں وہ ہو جاتے ہیں اسی لیے ہر بیبی کی جو سلیپنگ کی روٹین چینج ہوتی ہے کچھ بیبی زیادہ گھنٹے سوتا ہے کچھ بیبی چھوٹے نیپ لے کر سوتا ہے لیکن جو اوورال ان کے گھنٹے ہوتے ہیں وہ بارہ سے سولہ گھنٹے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر فائف مند بیبی سکر بات کریں تو ان کی بھی جو روٹین ہے وہ بھی دو سے نیپ لیں گے دن میں اور رات کو وہ تقریباً پانچ کھنٹے کے لیے یا چھے کھنٹے کے لیے ایزی لی سو جاتے اگر آپ لوگوں نے رات کو اس کو فیٹ کروایا ہے تو وہ تقریباً پانچ چھے کھنٹے کے بعد دوبارہ دودھ کے لیے اٹھیں گے اور جو سکس مند کا بیبی ہے وہ بھی کافی حد تک رات کو یعنی بار بار تنگ نہیں کرتے ایک بار ہی اٹھیں گے دودھ کے لیے جیسے کہ سٹارٹنگ میں جو تھری مند تھے تب مدر بہت زیادہ اٹھتی ہے دو سے تین بار رات کو اٹھتی ہے تو جو فور یا فائف سکس مند کا بیبی ہوتے ہیں ان کے لیے مدر کو ایک بار یا کبھی کبھی دو ٹائم اٹھنا پڑتا ہے اچھ مدرز کہتے ہیں کہ ہمارا جو بیبی ہے وہ فائف سکس مند کا ہے پھر وہ رات کو کافی ٹائم اٹھتا ہے دودھ کے لیے تو اس کے لیے آپ کو چاہئے کہ آپ اپنے بیبی کے فور مند کے بعد اس کی پوری دن میں زیادہ کیلوریس کر دیں دودھ کی یعنی دودھ انٹیکز زیادہ کرتے ہیں یعنی پورے دن میں اس کو زیادہ فیڈر دیا کریں اس طرح رات کو وہ بھوکا نہیں رہے گا پھر وہ برسکون سوئے گا اکثر بیبی ایسا ہوتا ہے کہ پورے دن میں نہیں دودھ پیتے رات کو زیادہ دودھ مانگتے ہیں تو یہ تھوڑی سی روٹین آپ لوگ کو سیٹ کرنی پڑے گی اپنے بیبی کی 4-6 مند بیبی جو رات کو وہ ون ٹائم لاس میں اٹھتا ہے صرف فیڈ کے لیے دودھ کے لیے جیسے دودھ پیے گا فوراں سو جاتا ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے بار بار اٹھتے ہیں رات کو اس 4-6 مند بیبی کی جو ایج ہے اس ایج کے بیبی رات کو بار بار اٹھتے ہیں اس کی جو مین وجہات یہ بھی ہوتی ہے کہ تیتھنگ کا ان کا سٹارٹ ہو جکا ہوتا ہے ان کو ایچنگ ہوتی ہے اس لیے رات کو پور سکون سو نہیں پاتے بار بار بیچین راتے بار بار اٹھتے ہیں روتے ہیں وہ دودھ بھی نہیں سی سکیتے ہیں یا بیبی کو نزلہ زکام ہو نوس بلوک ہو چھاتی چکری ہو تب بھی بیبی بار بار رات کو اٹھتا ہے وہ سو نہیں پاتا مدلس کو چاہیے کہ اپنے بیبیز کو ڈاکٹر کو دکھائیں اگر وہ بیمار ہے رات کو یا بیچین ہے یا گیس کا بھی جب بیبیز کو ایشی ہوتا ہے تب بھی بیبی بہت زیادہ رات کو روتا ہے سوتا نہیں ہے نہ ہی دودھ بیتا ہے بیسے جو مدلس بہت زیادہ پریشان رہتی کہ ہمارے بچے رات کو بار بار اٹھتے ہیں اس کی وجہات جانے کہ وہ کیوں اٹھتے ہیں نہیں تو جو بیبی ہے وہ صرف فیڈ کے لیے اٹھتا ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے اور وہ سو جاتا ہے لوگے سویسو ہی فیڈ کرتا ہے وہ سو جائے گا یہ تھی آج کی ویڈیو 4-6 مند بیبیز کی سلیپ روٹین شیئر کی ہے کہ پورے 24 ہنٹے میں وہ کتنے گھنٹے سوتا ہے دن کو کتنے گھنٹے سوتا ہے اور رات کو کتنے گھنٹے سوتا ہے امید ہوگی کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اچھے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ